موسیقی تو پوری قوم یقین کیجئے محسن پاکستان مفقر پاکستان جناب علامہ اقبال کے سامنے شرم سار ہوگی آج ہم نے یقین کیجئے خون کے حصور ہوتا ہے دل آج ہم نے علامہ اقبال کے گھر کے تقدس کو پاوال کیا ہے آج ہم نے علامہ اقبال کی عزت کو ان کے گھر کی عزت کو رولا ہے آپ کو پتہ نا ہم مشرقی لوگ ہیں ہماری عزتیں کہاں ہوتی ہیں ہماری عزتیں ہماری بہنوں کی چادروں میں ہوتی ہیں ہماری عزتیں جو ہے وہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور اگر کوئی ان کی بیستی کرے جا کے آج علامہ اقبال کی بہو کے گھر کے اندر گھسی ہے پنجاب پولس افسوس کا مقام ہے میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے دنیا کو کیا مو دکھائیں گے ہم پنجاب پولس نے آج علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں ریڈ کیا ہے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر میں ریڈ کیا ہے اور یہ بات میں آپ کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا ہوں یہ جسٹس صاحبہ نے اپنا ویڈیو بیان دیا ہے رات کے دیڑ دو بجے جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے توڑے جا رہے ہیں ڈالے پولس کے گھر کے گیٹ کے اندر مرے جا رہے ہیں توڑنے کیلئے دیوانیں پھلانگی جا رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت پاکستان بھر میں کریک ڈاؤن جا رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں پاکستان تحریکیں صاف کے جتنے بھی رہنمائیں ان سب کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں ہاتھ نہیں آ رہے لیکن کارکن جتنا مل رہا ہے پنجاب پولیس کو وہ پگڑ رہی ہے فلال اسی طرح سے سینیٹر ولید اقبال ہیں جو کے بیٹے ہیں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے اور مرہوم جسٹس جاوید اقبال جو کے بیٹے تھے علامہ اقبال جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ علامہ اقبال کی بہو ہیں علامہ اقبال کے بیٹے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اہلیاں ہیں اور سینیٹر ولید اقبال ان دونوں کے بیٹے ہیں جسٹس صاحبہ کے بیٹے ہیں وقیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما بھی ہیں اب یہ بات علم میں ہونی چاہیے تھی ان کی کیونکہ ولید اقبال صاحب ایک سینیٹر ہے اس وقت پنجاب اسلام آباد میں اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے سینیٹر کا اجلاس چل رہا ہے اس اجلاس کیلئے ولید اقبال صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں وہ تو لاہور میں ہے ہی نہیں اس کے باوجود لاہور میں ان کی والدہ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا بغیر وارنٹ کے پہلی بات تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ بغیر وارنٹ کے آپ کسی کے گھر میں کیسے گھس سکتے ہو بے شمار ویڈیوز ہیں ناظرین جو کہ میں نے اپنے انسٹاگرام پہ اپنے ٹوٹرے پہ لگائی ہیں دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ پائیں گے جہاں پہ لوگ پلس گھس رہی ہے گھروں کے اندر اور گھر کے خواہ تین ویڈیوز بنا رہی ہیں پوچھنی کیا بھئی آپ آ کیوں رہے کس قانون کے تحت آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ابھی خبر ایک آئی جناب کہ پولس چھاپا مارنے گئی تو کسی شخص نے چھت سے فارنگ کر کے مار دیا پولس اکاستیبل شہید ہو گیا اور ابھی کہاں سے شہید ہو گیا میرے گھر میں کوئی پولس والا اگر دیوار پھلانگ کے گھسے گا تو وہ ٹریس پاسنگ ہے میں تو شاید دیکھیں پھر مجھے اپنے دفاع کا حق ہے مجھے کیا پتہ وہ پولس والا ہے کی نہیں ہے وہ دربازے پہ آئے مجھے وارنٹ دکھائے مجھے اپنی شناخت کرائے کہ ہاں میں پولس والا ہوں تب میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے دوں گا مجھے قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میرے گھر میں اگر کوئی شخص گھس رہا ہے تو میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں اپنے دفاع کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتا ہوں وہ کوئی ریٹائر فوجی تھے ان کو بدو چلانا آتی تھی رات کے اندھیرے میں ایک شخص کالی وردی میں کالی لباس میں دیوار پھلانگ رہا ہے ان کو لگا چوڑ ڈاکوئے انہوں نے گولی چلا دی اب آپ کہہ رہے ہیں وہ پولس والا شہید ہو گیا کہاں سے شہید ہو گیا وہ پولس والا آپ نے کیا درمازہ کھٹ کھٹا کے بتایا کہ ہم وارنٹ لے کے آئے ہیں اور آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے اور کیوں لینی ہے بھائی یہ کس قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا میں نے اس طرح کی جذباتی وی لاؤگ پہلے نہیں بنایا اس اشکیوں پر میں صرف رپورٹ کر رہا تھا آپ کو نہ میں کسی ان کی طرف تھا نہ میں ان کی طرف تھا میرا کام صحافی جو خبر ملی آپ تک پہنچا دی یہاں پہ میرے جذبات کو ٹھس پہنچی ہے میری کوئی وابستگی نہیں ہے کسی جماعت سے نہ پی ایم ایلین سے نہ طریقے صاف سے لیکن میں یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا ہم ان کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کریں علامہ اقبال کا گھر ہے یہ یہ گھر جسٹس جعوید اقبال کا ہے نا جسٹس ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ ان کی بیوی ہے جعوید اقبال کا کو یہ گھر کس نے دیا علامہ اقبال نے دیا نا علامہ اقبال کے بیٹے کا گھر ہے یہ علامہ اقبال کا گھر ہے یہ آج قادعظم اگر ہوتے تو ہم بھی ہی کرتے ان کے ساتھ قادعظم کے بیٹے اگر تحریکیں صاف میں ہوتے تو قادعظم کے گھر پہ چھاپا ڈلتا آج شرم کی بات ہے یار ڈوب مرنے کی بات ہے دنیا کو کیا کہیں گے ہم ہم وہ لوگ ہیں تو یہاں بیٹھ کے مودی کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اخلاقیات کا یہ ہماری اخلاقیات کا عالم ہے شرم آنی چاہیے میں آہاد جوڑ کے میں معافی آپ سے نہیں میں مانگ رہا ہوں ان کی روحوں سے معافی مانگ رہا ہوں میں قادعظم اور علامہ اقبال کی روحوں سے معافی مانگ رہا ہوں خدا کے لیے ہم ڈیزارف نہیں کرتے تھے یہ ملک ہم یہ آزادی ڈیزارف نہیں کرتے تھے ہم آپ سے شرمندہ اعتہد دل سے ہم لوگ شرمندہ ہمیں معاف کر دیجئے اس پیغام کو زیادہ زیادہ پہنچائیے گا ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد